ملٹی لیول مارکٹنگ کی اصلیت کیا ہے ملٹی لیول مارکٹنگ یہ ہوتا کہ آئے نیٹورک مارکٹنگ کھیلو چین مارکٹنگ کہتے ہیں کئی لوگ کئی اس کو پیرامٹ سکیم کہتے ہیں کئی اس کو سکیم سکیم سکینڈل کہتے ہیں واسط نہ چاہتے ہیں جس پرکار چینل ڈسٹریبوشن ایک پروسس ہوتا ہے ایسے ہی ملٹی لیول مارکٹنگ بھی نیٹورک ڈسٹریبوشن بھی ایک پروسس ہے اس میں ڈسٹریبوٹرز انڈیویجولز ہوتے ہیں اب تو ہمارے دیش کی سرکار نے بھی اس کو مانتہ دیا ہے اور ہماری دیش کی سرکار بھی اس کے لیے ریگولیشنز لے کے آئی ہے آپ کو دھیان دینا ہے کمپنی جوائن کرنے سے پہلے اگر آپ سفل ہو یا نہ ہو لیکن اگر وہاں پہ ٹریننگ اچھی ہو رہی ہے آپ کی وہاں پہ لوگ اچھے ہیں اس کی فلوسفی اس کی روٹس بڑی کیاریکٹر پہ آدھارت ہے موریلٹی پہ آدھارت ہے وہاں پہ آنسٹی، انٹیگریٹی، کیاریکٹر، پرنسپلز، ویلیوز، ایتھیکس ان پہ بڑا فوکس دیا جا رہا ہے تو اگر آپ وفل بھی ہوگا تو بھی کوئی بات نہیں ہے آپ کو نیٹورک مارکٹنگ ضرور جوائن کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی ڈیویلپمنٹ میں بڑا فوکس کرے گا ان فیکٹ اگر میری اپنی سنتان ہوگی میں اس کو بھی نیٹورک مارکٹنگ میں کم سے کم کچھ سمجھ کے لیے ضرور بھیجوں گا کیونکہ اس سے اتنا ڈیویلپمنٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ پیپل اچھا ہو اور فیلوسفی اچھا ہو ان لوگوں کے بیچ میں آپ کا اپنا گروت بہت ہو جائے گا آپ سفل ہو یا نہ ہو کوئی سمجھ سیاں نہیں ہے نیٹورک مارکٹنگ یہ کیسی انڈسٹری ہے جہاں لوگ بنا تنخہ کے اتنا بہن کر موٹیویشن رکھتے ہیں اور کورپرٹ ورلڈ کے اندر اتنی تنخہ اتنا انسینٹیو اتنا پی آؤٹ اور اتنا زیادہ ایچ آر پولیسی کے ساتھ فسیلیٹیز اس کے باوجود بھی ایمپلویزیں موٹیویشن نہیں ہیں یہ نیٹورک مارکٹنگ میں ہی ہوتا ہے جہاں پہ کلچر کے چلتے لوگ ڈیویلپ کر جاتے ہیں اس لیے دو پی بڑے امپورٹنٹ ہے جس میں پیپل اور فیلوسفی اب اگلا ہے پرو اچھولی نیٹورک مارکٹنگ میں پاور اف کمپاونڈنگ کام کرتا ہے اگر آپ دو دھارن لیجئے اناج کی کھیتی کر لیں یا آم کا کھیت بنائیں اناج اگر آپ اگائیں گے چار مہینے لگیں گے آم کی گھٹلی بودھیں چار سال لگ جائیں گے اناج تو پھٹ 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 مل جائے گا آپ کا کام ختم چار مہینے میں دوبارہ پروسس چالوں لیکن عام کی گھٹلی ایک بار بوئی چار سال تک ہو سکتا ہے کچھ نہ ملے آپ کو لیکن اس کے بعد ملا تو اگلے دو سو سال تک عام ملتا رہے گا ملتا رہے گا ملتا رہے گا ملتا رہے گا یہی یہ نیٹورک مارکٹنگ میں لگاتار نرنتر محنت کرنی پڑتی ہے اور کمپاونڈنگ ریزلٹ ملتا ہے باقی آپ کی جوب کے اندر بھی آپ کو لگاتار محنت کرنی پڑتی ہے لیکن کمپاونڈنگ ریزلٹ کبھی نہیں ملتا یہی ایک فرق ہے بس نیٹورک مارکٹنگ میں یا آپ کی کسی اور بزنس کے اندر جوب کے اندر چارلڈ اکاؤنٹن بننا آسان ہے کیا کمپنی سیکرٹری بننا آسان ہے کیا آئی ایس آفیسر بننا آسان ہے کیا آپ آئی ایٹی جے ای کی تیاری کر رہے ہیں بہت آسان لگتا ہے کیا آپ کو آپ ایمز میڈیکل انجنیرنگ کالجز کی ایتنے ایگزائمنیشن کی تیاری ہو رہی ہے انٹرناشنل مانیجمنٹ کالجز آسان ہے کیا آسان تو کچھ میں نہیں ہے جیون کے اندر لیکن کیونکہ آپ پہلے آپ پڑھ نہیں پائے یا کچھ نہیں کر پائے یہاں پہ پڑھا لکھے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں پڑھے لکھے تو بھی کام چل سکتا ہے آپ کی محنت چاہیے نیٹورک مارکٹنگ محنت کرنے والوں کا دھنڈا ہے سامنے آ کر کے میں نیٹورک مارکٹنگ کے فیور میں کھل کے سمرتن میں آیا ہوں اگر آپ وفل ہو جائے نا تو بھی کوئی بات نہیں عمر کی شروعات کے سمیے میں کسی ایک اچھی کمپنی کو پکڑ کے ایم ایل ایم ضرور جوائن کر لو وفل ہونے میں بھی کوئی سمسیہ نہیں کیونکہ وہاں پہ لرننگ آپ کے لئے بہت ہو جائے گی یہ انڈسٹری آپ کو اندر سے طاقتور بنا دے گی زندگی میں کہیں بھی جاؤ گے اس کا لاب پرابط کرو گے کیا فرق پڑتا ہے گلت لوگ تو ہر انڈسٹری میں ملیں گے آپ کو اس انڈسٹری میں بھی ملیں گے انڈسٹری سے اپنا وشواس مت اٹھائیے یہاں پہ گلت لوگ اور گلت کمپنی کو بہت سٹیک روپ سے دھیان سے پہچاننے کا پریاد کریے ورنہ اس انڈسٹری کے تو کئی فائدے ہیں جو میں آپ کو ابھی شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلا فائدہ اس انڈسٹری میں آپ اپنی تنخا کا چیک خود ہی لکھتے ہیں اگر آپ مہنتی ہیں تو آپ کا روزگار سرکشت ہے بہت ہی چھوٹی انویسمنٹ کے ساتھ بڑا ریٹرن آپ پراب کر سکتے ہیں انترپنیوریل منٹالیٹی کے لیے فریڈم آف ٹائم ایک بڑی طاقت ہوتی ہے آپ سیمیت نہیں ہیں ایک گاؤں شہر یا راجے تک کہیں بھی ٹراول کر کے اوپن مارکٹ میں کدھر بھی آپ دندہ بل کر سکتے ہیں یہی ایک انڈسٹری ہے جہاں پہ آپ اتنے مطر اتنے ریلیشن نئے پریوار نئے سمبندوں میں جڑ سکتے ہیں اور آپ کو سمبان تو اتنا ملے گا جو بڑے بڑے نیتا یا آبی نیتا کو بھی نہیں ملے گا ایک بار مہنت کر لی کمائی ہوتی جائے گی اتنی ریکرنگ ریونیو موڈل ہوگی کہ بھگوان نہ کرے آپ کو کچھ ہو جائے پر آپ کی آئے سرکشت رہے گی اپنے آپ پیسہ آتا رہے گا اور تو اور اس بزنس کے اندر آپ کی ایج ریلیشن سیکس کاسٹ اور ایجوکیشن اس کا بہت زیادہ مہتو نہیں رہ جاتا ان پانچوں کی آپ کو چنتہ کرنے کے بشکتہ نہیں نیٹ ورک مارکٹ